بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو اب اس ویڈیو میں دکھاؤں گا گراف جو ہے میں سائن اور کاس کے پرے گرافٹ دکھارنا ہوں جنرل فارم میں تو یہ میں اس ویڈیو میں دکھاؤں گا y is equal to minus 3 sine 2 x اور minus 3 کا گرافٹ سے نکلتا ہے دیکھیں ساشے پہلے تو میں مثال کے طور پر اس کا جو ہے وہ ایکسس سیٹ کروں یہ ایکسس آگیا سپوس وائی ایکسس تاہی کافی ہے وائی ایکسس آگیا اچھا اب آپ دیکھیں کہ اس یہ لائن ہے گراف کی y is equal to minus 3 سپوس میں گراف کی لائن یہ لے رہا ہوں y is equal to minus 3 یہ لائن لے رہا ہوں یہ minus 3 ہے تو میں سب سے پہلے دیکھوں گا اس کے y is equal to minus 3 ہے تو اس کا یہ حصہ یہ پلیس یہ لائن پہنے جائے گا میرا scale کہیں بھی یہ just sketch ہے اچھا اب دیکھیں اس کا amplitude ہے 3 اگر اس کا amplitude 3 ہے تو minus 3 اوپر 3 8 کروں گا پلس نیچے یہ minus کروں گا تو یہ اوپر والا تو 0 ہو جائے گا دیکھیں 0 کیونکہ اوپر پلس ہوتا ہے زیادی والا scale minus 3 میں اب یہ amplitude پلس 3 8 کریں 0 اور یہ نیچے آ جائے گا minus کا 6 اچھا اب آپ دیکھیں کہ مجھے بالکل جو ہے نا یعنی اب ادھر کتنے cycles ہیں two cycles ہیں two cycles میں draw کرنے کی کوشش کروں گا ادھر دیکھیں اندازن سے کہ یہ ایک جتنا رہے ہیں یہ ایسا آگے پاس اگر scale ہے تو آپ scale سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں two cycles ہیں میرے two cycles سے یعنی two pi تک ہوگا ٹھیک ہے اچھا اب وہ تو میں بعد میں دوں گا یہ دیکھیں یہ ہمارے یہ 0 line آگئی 0 اس لئے کہ minus 3 اس کا amplitude 3 ہے line graph کی minus 3 ہے اس میں amplitude رقر 3 ہے تو اوپر plus 3 add کر دوں گا یہ ہمیشہ 3 add کر دیا گا minus 3 plus 3 0 ہو جائے گا اور نیچے minus کا دیکھیں minus 3 minus 6 یعنی minus 3 minus 3 6 ہو جائے گا اچھا اب آپ دیکھیں لیکن یہ graph تھا بسی قدی minus کا تو میں نے دو cycle تو بنائے لیکن یہ plus کے sine کے بنائے تو مجھے یہ graph اس طریقے سے نہیں بنانا پڑے گا بلکہ minus کا graph مجھے جو ہے یہ sine minus کا ہے تو مجھے اس کے minus کے لحاظ سے شروع کرنا پڑے گا ادھر سے اور یہ دیکھیں تھوڑا سا اچھا اب دیکھیں یہ ایک cycle یہ دو cycle یہ دو cycle اور ادھر تک ٹوپا ہے دیکھیں یہ ایک cycle یہ دوسرا cycle اچھا یہ دیکھیں یہ zero اس طریقے سے ہے اچھا اب دیکھیں یہ minus کا graph تھا تو میں minus میں بنایا پہلے میں تو اسی mistake کر لی تھی تو minus کا بنایا تو آپ کو دیکھیں minus کا graph بنانا چاہیے اور یہ three's کا amplitude ہے minus کو تو اس کو ignore کرنا ہوتا ہے پہلے آپ نے دیکھیں اس سے اب graph میں آئے گا three's کا amplitude ہے اور minus three line ہے minus three تو اگر اس میں three eight یہ zero ہو جائے گا یہ minus six ہو جائے گا اب یہ origin کو دیکھنا ہے origin یہی ہے اس کا origin یہی ہے تو میں ادھر ایک law draw کرتا ہوں origin کے لیے یعنی x axis کے لیے basically x axis یہ ہے یہ بنا x axis ہو گیا تو اگر یہ x axis یہ plus x ہے یہ plus y ہے اور یہ minus y ہے اس طرح سے اچھا اب آپ دیکھیں کہ مجھے ادھر جو ہے نا angles دینی پڑیں گی یہ sine two x ہے تو basically جو یہ ہے یہ دیکھیں یہ بلکل ادھر والا یہ ایسا یہ two y ہے اور یہ جہاں ایک cycle پورا ہوا ہے ایک cycle پورا ہوا ہے ادھر تو یہ basically pi ہے اب اس کو میں four equal parts میں کروں گا تو pi upon four یہ پہلا zero یعنی یہ zero ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایسا ادھر تک یہ pi upon four بالکل جو maximum آئے گا یہ pi upon four پھر اس کے ساتھ جو آئے گا یہ ایسا یہ ہوگا pi upon two پھر یہ ایسا ہوگا ادھر pi upon two یہ ہوگا three pi upon four پھر یہ pi اور اس کے ساتھ یہ ایسا جو ہے بالکل maximum پہ یہ pi پہ 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 ایسا ایٹ کر دیں یہ جائے گا five pi upon four اچھا پھر یہ ایسا یہ جو ہے یہ ادھر تک یہ آئے گا five pi upon four میں pi upon four ایٹ کر دیں ہو جائے گا three pi upon two پھر three pi upon two میں یہ ایسا ہے ایٹ کر دیں تو یہ جائے گا seven pi upon four اور two pi تو یہ graph y is equal minus three sine two x minus three کا نکلا اس میں دیکھیں سب سے پہلے میں نے minus یہ line کیا کہ کون سی line ہے جس کے graph آپ کو ہونا چاہیے وہ ہے یا symmetrical line symmetrical کہیں یا اس طرح کا کچھ کہیں line of graph کہیں تو y is equal minus three آیا three's کا amplitude ہے تو اوپر والا zero ہوگا نیچے والا minus six ہوگا اور آپ نے اس میں two cycles لینے ہیں اور آپ نے یہ up to cycles لے کے graph کو یعنی x axis کو آپ نے values دینے ہیں تو یہ اس طرح سے ہوگیا